بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہیڈلائنز آرینہ پیرز ازیس کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلائنز مارٹ اولی چوکی ہیڈراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیڈراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی بیٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی اے اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیس کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلائنز مارٹ ٹولی چوکی ہیڈراباد بارڈن حکومت نے سعودی عرب اور یو اے ای کو ہتھیار بیچنے کا عمل روک دیا ٹرمپ کا ایک اور فیصلہ اُلٹ دیا گیا نیوکلیر ڈیل بحال کرنے سے پہلے ایران وعدے پورا کرے نئے سیکریٹر آف سٹیٹ نے کیا مطالبہ اسرائیل کے پاس ایک گولی چلانے کی ہمت نہیں حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے دھمکیوں پر ایران کا ری ایکشن بائیڈن دور میں بھی امریکہ کی سخت چائنہ پولیسی برقرار سٹیٹس کو بدلنے کے خلاف بیجنگ کو کیا خبردار لداخ واقعات سے انڈیا چائنہ تعلقات متاثر جیشنکر نے کیا اقرار رشتوں میں بہتری کے لیے آٹھ اصول پیش کیے ٹینل پرل کیس کے ملزم امر شیخ کو فوری ریہا کیا جائے پاکستان سپرین کورٹ نے دیا حکم جینلرز کے خاندان نے کہا انصاف کا قتل ہوا کیا احتجاجی کسانوں کو ہٹانے کی تیاری ہے دیلی کی سرحدوں پر سیکیورٹی بہا دی گئی پانی اور بگلی کارڈ بھی گئی پولیس اور حکومت ارادے صاف کرے درانے کے بجائے یونین لیڈرز کو گرفتار کیا جائے راکیش ٹکیٹ کا چیلنج ویس بنگول اسمبلی نے بھی ذرعی قانون کے خلاف قرارداد منظور کی انڈیا نے وبا پر کامیابی سے قابو پا لیا وزیر سہت ہرش وردن کا دعوی ڈیووز ایکنومک فورم سے خطاب میں موڈی نے بھی کیا ذکر ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل امریکہ کی بارڈن حکومت نے سعودی عرب اور یو اے کو ہتھیار بیشنے کا عمل روک دیا ہے امریکہ کے سیکریٹری افٹیٹ انٹینی بلنکن نے یہ بات بتائی اپنی پہلی پریس بریفنگ میں بلنکن نے کہا کہ اس پالیسی پر دوبارہ غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے سٹریٹیجک مقصد حاصل ہوں اور ہماری خارجہ پالیسی آگے بڑھے وال سٹریٹ جنرل نے بتایا کہ بائیڈن حکومت نے سعودی عرب اور یو اے کو کئی بلین ڈالر کے ہتھیاروں کا امپورٹ روک دیا ہے ان میں سعودی عرب کو گائیڈڈ میزائلز اور یو اے کو ایف تھری فائیو جیٹس کا ایکسپورٹ بھی شامل ہے ایک دن پہلے بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیں گے بائیڈن نے کئی ایگزیکیٹیب آرڈرز پر دستخط کرتے ہوئے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی پولیسیوں کو اُلٹ دیا ہے ٹرمپ نے یو اے اور سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بنایا تھے اور عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان رشتوں کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پولیسی اپنائی تھی میں دوہزار انیس میں ٹرمپ نے کانگرس کے اعتراضات کو رد کرتے ہوئے سعودی عرب یو اے اور جارڈن کو آٹھ بلین ڈالر کے ہتھیار بیچنے کا فیصلہ کیا تھا ٹرمپ حکومت نے پچھلے سال ڈسمبر میں سعودی عرب کو دو سو نوے ملین ڈالر کے چھوٹے ہتھیار بیچنے کی بھی منظوری دی تھی اس سلسلے میں کانگرس میں ایک عمل شروع کیا گیا ٹرمپ کے آخری دنوں میں یو اے نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اتفاق کیا تھا اس فیصلے میں امریکہ کے سابق صدر ڈالر ٹرمپ اور ان کے داماد اور ایڈوازر جیرٹ کشنر نے اہم کردار ادا کیا تھا انسانی حقوق کی تنظیم انساودی عرب اور یو اے ای کو ہتھیاروں کے ایکسپورٹ پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ان ہتھیاروں کے استعمال یمن اور لیبیا میں غلط استعمال ہو رہا ہے امریکی کانگرس میں کئی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے بھی ہتھیاروں کی سپلائے پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس سے ہتھیاروں کی خطرنات دوڑ شروع ہو سکتی ہے امریکہ کی سیکریٹر افٹیٹ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن اسی وقت ایران نیوکلیٹ ڈیل میں واپس ہوگا جب ایران اپنے وعدے پورا کرے اس طرح انہوں نے اشارہ دیا کہ نیوکلیٹ ڈیل کی بحالی کے لیے ابھی وقت ہے امریکہ کے نئے سیکریٹر افٹیٹ کی حیثیت سے اپنے پہلے کام کے دن انٹینی بلنکن نے اس بات کی تصدیق کی کہ بائیڈن دوہزار پندرہ کی نیوکلیٹ ڈیل میں واپس آنا چاہتے ہیں جسے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا تھا لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف سے پہل کے لیے ایران کے دباؤ کو رد کر دیا بلنکن نے ایک نیوز کانفرنس خطاب میں کہا کہ ایران کئی مہازوں پر اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا ہے اسے اپنی سنجید کی دکھانی چاہیے ابھی ہم نیوکلیٹ ڈیل کی بحالی کے پاس نہیں پہنچے ہیں انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا کہ امریکہ کی کون سے عددار ایران کے ساتھ باتچیت میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ ہم الگ الگ زاویوں سے اس بارے میں سوچیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیٹ ڈیل میں واپس آتا ہے تو واشنگٹن ایک مضبوط سمجھوتا کرنا چاہے گا جسے کئی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور کئی مسائل کا احاطہ کیا جا سکتا ہے بائیڈن کا اشارہ ایران کے نیوکلی پروگرام بیلسٹک میزائل پروگرام اور ایران سیریا لبنان اور یمن میں ایران کی پروکسی طاقتوں کی طرف تھا سابق حمری کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں نیوکلیٹ ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھی اس کے جواب میں ایران نے نیوکلیٹیل کی شرطیں توڑنی شروع کی ہیں اور اب وہ بیس فیصد یورانیم افضادہ کر رہا ہے حال ہی میں ایران کے وزیر خاج جوازریف نے کہا تھا کہ پہلے امریکہ کو ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہٹانی چاہیے تاکہ ایران آسانی سے تیل ایکسپورٹ کر سکے اور بزنس کر سکے امریکہ نے ایک بار پہ میڈلیسٹ میں اپنے بی فیفٹی بمبار جہازوں کو اڑایا اس سال تیس تری مرتبہ اس طرح کی اڑانیں بھری گئی ہیں بیس جنوری کو جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سے یہ اس طرح کی پہلی اڑان ہے ایک دن پہلے ہی اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے خلاف حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیئے ہیں انہوں نے بائیڈن حکومت کو وارننگ دی تھی کہ وہ ایران نیوکلی ڈیل میں واپس نہ آئیں ایران کے اعلیٰ اہدداروں نے اسرائیل کے آرمی چیف کے بیانات کو رت کر دیا ہے اور اسے نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس ایران پر حملے کرنے کا دمخم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے صدارتی سٹاف کے چیف محمود وائزی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سہیونی حکومت کے بعض اہددار سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن ان کی ہر بات سن لے گا لیکن میرا ماننا ہے کہ نئی حکومت اپنی آزادی رکھتی ہے جس طرح دوسرے ملکوں کی اپنی آزادی ہے ایران نے بی ففٹی بمبار جہازوں کی اڑانوں پر کوئی تفسرہ نہیں کیا حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کی اڑانوں پر ایران نے اعتراض کیا تھا ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے فوجی ایڈوائزر حسین دیکھان نے اسرائیل کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران پر ایک گولی چلانے کی حمد نہیں کرے گا انہوں نے بتایا کہ ایران کا نظریہ ڈیفنس پر مبنی ہے لیکن اس پالیسی میں جارے طاقتوں کو سخت سزا دینا بھی شامل ہے انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ وہ اپنی تباہی میں جلدی نہ کرے اس دوران ایرانی فوج کے ترجمہ نے اسرائیلی دھمکیوں کو ہوائی قلع قرار دیا اور کہا کہ اگر صحیحیونی کوئی غلطی کریں گے یا کوئی بےوقفی کریں گے تو انہیں سخت جواب دیا جائے گا جس کے نتیجے میں تلبیب تباہ ہو جائے گا برگیڈی جنرل ابو الفضل نے العالم ٹی وی چینل سے باتشک کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایران دن بدن اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی نئی بائیڈن حکومت چائنہ کے تعلق سے ڈانلڈ ٹرمپ کی جارہانہ پولیسیوں کو برقرار رکھی ہوئی ہے امریکہ کی نئی حکومت نے اس الزام کو دہر آیا ہے کہ چائنہ توسی پسند کاراوائیاں کر رہا ہے بائیڈن کی نئی ٹیم نے امریکہ کے اتحادیوں جاپان ساؤتھ کوریا تائیوان کے ساتھ سٹریٹیجی بنانی شروع کر دی ہے پچھلے ایک ہفتے میں ایسے کئی اشارے ملے ہیں چار شمبے کو بائیڈن نے جاپان کے وزیر عظم یوشی ہیڈے سوگانے سے ٹیلی فون پر باتچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت جاپان کی حفاظت کی پابند ہے چائنہ اور جاپان کے درمیان بعض جزیروں پر تنازعات پائے جاتے ہیں امریکہ کے وزیر دفعہ لائیڈ آسٹن نے جاپان کے وزیر دفعہ سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایس چائنہ سی میں جون کی تو حالت کو بدلنے کی کسی بھی یک طرفہ کوشش کی مخالفت کرے گا اس نے دیپارٹمنٹ کی ترجمان نے چائنہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ جاپان کو دھمکیاں دینا بند کرے ساؤڈ چائنہ سمندر میں بھی کئی تنازعات پائے جاتے ہیں امریکہ نے کہا کہ وہ ساؤڈ چائنہ کے سمندر پر اتحادیوں کی مفادات کی حفاظت کا پابند ہے اس کے علاوہ حال ہی میں امریکہ کے نئے وزیر دفعہ نے انڈین ڈیفنس منسٹر راجنا سنگھ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اس موقع پر دونوں لیڈرس نے انڈیا پیسیفک کے علاقے میں مشترک مفادات اور اپنی ملی جلی خدروں کی حفاظت کا عظم کیا آسٹرین نے آسٹریلیا کی وزیر دفعہ سے بھی بات چیت کی اور ایسے ہی ریمارکس کو دہر آیا ڈانلڈ ٹرم دور میں کئی مسائل پر امریکہ اور چائنہ کی درمیان ٹکرا ہوا تھا جن میں ہانگ کانگ ٹریڈ اور کرونا وائرس جیسے مسائل شامل ہیں ریشیا میں اپوزیشن لیڈ الیکسی نوال نے کی گرفتاری کے بارے میں پابندیوں کے تعلق سے سیکریٹری افٹیٹ نے کہا کہ ہمیں ریشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر فکر ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریشیا کی حکومت ایک شخص سے کس قدر ڈری ہوئی ہے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان سمجھوتوں کے بارے میں سیکریٹری افٹیٹ نے کہا کہ ہم ابراہام سمجھوتوں کی تعاید کرتے ہیں اسرائیل اور پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونا ایک اچھی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آنے والے برسوں میں موقع پیدا ہوں گے چائنہ نے تائیوان کے تعلق سے اپنے لب لہجے کو سخت کر دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ آزادی کا مطلب جنگ ہوگا چائنہ نے تائیوان کے خلاف فوجی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں چائنہ تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے چائنہ کی وزارت دفاع کے ترجمان نے حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ تائیوان چائنہ کا اٹوٹ حصہ ہے وزیر خواجہ ایس جیشنکر نے چائنہ کے ساتھ انہوں کے بیچ پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آٹھ اصول پیش کیے ایک آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جیشنکر نے کہا کہ پچھلے سال لدداخ میں پیش آنے والے واقعہ دونوں ملکوں کی درمیان رشتے متاثر کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایل ایسی پر سٹیٹس کو بدلنے کی کوئی بھی یک طرف کوشش نہ قابل قبول ہے جیشنکر نے یہ بات مانی کہ انڈیا اور چائنہ کی درمیان رشتے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں اور اب جو بھی فیصلے کیے جائیں گے ان کے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ پوری دنیا پر زبردست اثرات پڑیں گے انہوں نے کہا کہ ایس لدداخ میں چائنہ کی سرگرمیاں نہ صرف وعدوں کی خلاف فرضی ہے بلکہ اسے امن اور ہماہنگی کے جذبے کی نفی ہوتی ہے انہوں نے آل انڈیا کانفرنس آن چائنہ سٹیڈیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب تک چائنہ کی طرف سے سرحدی علاقے میں سپاہیوں کو جمع کرنے اور اس کے موقف کے بارے میں کوئی ٹھوس صفائی نہیں ملی ہے حالی میں ایسی خبریں آئی تھی کہ سکم میں بھی انڈیا اور چائنہ کے صفائیوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی اس کے علاوہ ایس لدداخ میں مسائل حل کرنے کے لیے کئی دور کی بات چیت جو فوجی اور صفارتی سطح پر ہوئی ہے ناکام ہو چکی ہے جائشن کرنے کہا کہ سرحدی تنازیات کی باوجود بنیادی طور پر سرحدی پر امن ہیں دنیا برسے میں وقتوں کے چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک پر اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں کینگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کینگز مووین آرینہ آرامگڑ پیلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 بی ایچ کی لکشری فلانٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ بینک لون اپروف پروجیکٹ سویمینگ پول والیبال جوگنگ پارک ٹیبل ٹینیس جم چیلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا کینگز مووین آرینہ پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلائنس مارٹ اولی چوکی ہیدراباد کینگز ڈریم ویو سٹی شہر ہیدراباد کے بیچ و بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرینیج ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شیجیو اللہ فرہ سے اس خبرنامہ میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بڑھیں بائیڈن حکومت نے سعودی عرب اور یو اے ای کو ہتھیار بیچنے کا عمل روک دیا ٹرمپ کا ایک اور فیصلہ اُلٹ دیا گیا نیوکلئر ڈیل بحال کرنے سے پہلے ایران وعدے پورا کرے نئے سیکریٹر افٹیٹ نے کیا مطالبہ اسرائیل کے پاس ایک گولی چلانے کی حمت نہیں حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے دھمکیوں پر ایران کا ریاکشن بائیڈن دور میں بھی امریکہ کی سخت چائنہ پولیسی برقرار سٹیٹس کو بدلنے کے خلاف بیجنگ کو کیا خبردار لداخ واقعات سے انڈیا چائنہ تعلقات متاثر جیشنکر نے کیا اقرار رشتوں میں بہتری کے لیے آٹھ اصول پیش کیے ٹینل پول کیس کے ملزم عمر شیخ کو فوری رہا کیا جائے پاکستان سپرین کورٹ نے دیا حکم جینلرز کے خاندان نے کہا انصاف کا قتل ہوا کیا احتجاجی کسانوں کو ہٹانے کی تیاری ہے دیلی کی سرحدوں پر سیکیورٹی بہا دی گئی پانی اور بجلی کارڈ بھی گئی پلس اور حکومت ارادے صاف کرے ڈرانے کے بجائے یونین لیڈرز کو گرفتار کیا جائے راکیش ٹکیٹ کا چیلنج ویس بنگول اسمبلی نے بھی ذرعی قانون کے خلاف قرارداد منظور کی انڈیا نے وبا پر کامیابی سے قابو پا لیا وزیر سہت ہرش وردن کا دعوی ڈیووز ایکنومک فورم سے خطاب میں موڈی نے بھی کیا ذکر جاریتہ انٹرناشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان سپریم کورٹ نے ڈینل پول قتل کیس میں احمد عمر شیخ کو رہا کرنے کے حکم کو برقرار رکھا ہے ایک تین رکنی بنچ نے دو ایک کے اکثریتی فیصلے سے تمام ملزمین کو رہا کر دیا اور انہیں فوری جیل سے چھوڑنے کا حکم دیا صوبائی ایٹارنی جنرل طالب الدین نے نیوز ایڈنسی رائٹر کو یہ بات بتائی سینتالیس سالہ عمر شیخ ایک بریڈش پاکستانی ہے جو دو ہزار دو میں ڈینل پول کے اغوا اور قتل کے کیس کا اصل ملزم تھا عدالت نے ڈینل پول کے خاندان کی طرف سے داخل کی گئی ایک اپیل رت کر دی جس میں عمر شیخ کی رہائے کی مخالفت کی گئی تھی اس دوران ڈینل پول کے خاندان نے ایک بیان میں کہا کہ آج کا فیصلہ انصاف کا قتل ہے اور ان قاتلوں کی رہائی سے پاکستان اور دنیا بھر میں جنرلسٹوں کی زندگیاں خطرے میں پڑیں گی ڈینل پول والسٹری جنرل کے سوٹ ایشیا بیورو چیف تھے جس وقت ان کا جنوری دو ہزار دو میں اغوا کیا گیا تھا اس وقت وہ ملٹنس کے بارے میں ایک سٹوری پر کام کر رہے تھے اللہ کی پیشتز حروں کی ضرارتی ہے اس وقت کو پاکستان عمد عمر سید سے زندگی مجھئے اس وقت کو ترینہ سے زندگی ج رہے تعلق شکریہ بھی ساڈ میں حدیت علاقہ کی بھی لگے ڈینل پول جس میں در سوٹ ایشیا تھے اور درسل کے ساتھ جوارے میں اور درسل کے ساتھ جیسے کرتے ہیں کہ اپیلز کرتے ہیں اور کسانوں سے جوڑے مسائل کی بینگول اسمبلی نے نیزرائی قوانین کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے اس سے پہلے بعض دوسری اپوزشن ریاستوں میں بھی ایسی قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں بینگول کے پارلیمانی معاملات کے وزیر پار تھا چیٹر جی نے کہا کی مرکزی حکومت ان قوانین کو فوری واپس لے چیف منسٹر ممتہ بنیجی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی حکومت کو نئے ذریعی قانون واپس لینا چاہیے بی جی پی کے ایم ایل ایز نے جیشری رام کے نعرے لگاتے ہوئے واک آؤٹ کیا چیف منسٹر ممتہ بنیجی نے قرارداد پیش کی چیف منسٹر کے اس موقع کی جو کانگریس اور باہن بازو جماعتیں ہیں انہوں نے پوری طرح سے تائید نہیں کی کانگریس اور باہن بازو جماعتوں نے اس قرارداد کی تو تائید کی لیکن مطالبہ کیا کہ بنگول میں اسی طرح کے قوانین جو منظور کیے گئے ہیں انہیں بھی واپس لیا چاہے اس سے پہلے پنجاب تیزگرد دہلی راجستان اور کرالامی ایسی قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں اتر پردیش حکومت نے ریاست کی دہلی سرحت پر جمع کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر دیں اور سڑکیں خالی کریں غازی پور میں دہلی یوپی سرحت پر کئی دیروں سے احتجاج جاری ہے غازی آباد ایڈمنسٹریشن نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا معلوم ہوا کہ اہددار کسی بھی وقت اس سڑک کو خالی کرنے کے ایک منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں اتر پردیشن نے کسان احتجاج پر سخت پالیسی اختیار کی ہے اس دوران سنگو سرحت پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اضافی سپاہیوں کو طلب کر لیا گیا ہے کئی جگہ حد بندیاں لگائی گئی ہیں پتا چلا کہ پولس کسان لیڈر سے رابطہ کرنا چاہتی ہے کسان مزدور سنگھرش کمیٹی نے سنگو سرحت پر ایک سٹیج بنایا ہے اس دوران کئی لوگ جمع ہوئے اور شکایت کی کہ کسانوں نے ان کی روزی روٹی اور کاروبار متاثر کیا ہے بھارتی کسان یونین کے ترجمہ راکیش ٹکیٹ نے پولس اور انتظامیوں کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے ارادے صاف کرے انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جب غازی پور سرحت پر پانی اور بجلی کی سپلائی کارڈ دی گئے ٹکیٹ نے ریپبلک دے کے دن پریٹ کی دوران گڑبر کے سلسلے میں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں انہیں کہا ان کے بارے میں کہا کہ یہ پورا معاملہ ایک سازش کا نتیجہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پولس یونین لیڈرز کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن اسے اس طرح کی ڈرانے دھمکانے کی کاروائیہ نہیں کرنی چاہیے کئی یونین لیڈرز کا نام ایف آئی آر میں ملزم کی حیثت سے لیا گیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ اس نے کوویڈ نائنٹین انفیکشنز میں اضافے پر قابو پا لیا ہے اور ملک کے بیس فیصد زلوں میں ایک ہفتے سے کوئی بھی کوویڈ کیس نہیں پایا گیا ہے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب پورے ملک میں بڑے پیمانے پر کوویڈ نائنٹین ٹی کا اندازی مہم جاری ہے وزیر سہت ہرشوردن نے بتایا کہ ہندوستان نے کامیابی کے ساتھ وبا پر قابو پایا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارہ ہزار سے کم کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہندوستان کے سات سو اٹھارہ زلوں میں سے ایک سو چھوالیز زلوں میں پچھلے ایک ہفتے سے کوئی کیس نہیں پایا گیا وزیارت سہت نے بتایا ہے کہ ہندوستان ایک ملین کوویڈ نائنٹین ویکسینز دینے والا دنیا کا سب سے تیز رفتار ملک بن گیا ہے صرف چھے دنوں میں یہ نشانہ حاصل کیا گیا وزیارت سہت نے اپنے ڈیلی اپ ڈیٹ میں بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ ہزار نو سو چھے آسی کیسز ریکارڈ کیے گئے اور ایک سو تیس موتیں ہوئیں پارلمنٹ کا بجٹ سیشن جمعہ سے شروع ہوگا اس سیشن کے دوران تاریخ کا پہلا پیپر لیس بجٹ پیش کیا جائے گا صدر جمہوری رامنات کو ون لوگ صبح و راجعہ صبح کی مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گے جس کے ساتھ ہی بجٹ سیشن شروع ہوگا پہلی فیبروری کو مرکزی بجٹ دوہ دار اکیس بائیس پیش کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی نے ڈیووس ایکنومک فورم سے خطاب کیا اپنے آن لائن خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے جس سے گلوبلائزیشن کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور یہ دور مضبوط ہوگا انہوں نے کرونا وائرس کے باہرے میں بھی خطاب کیا اور بتایا کہ کس طرح انڈیا نے اس عالمی مسئلے سے نمٹا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ان گینیچ انہیں ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے وبا کے دوران کافی جانیں بچائی ہیں ڈیووس ایکنومک فورم میں دنیا کے کئی لیڈرز حصہ لے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے یہ آن لائن سمیٹ ہو رہا ہے موڈی کی تقریر چار سو سے زیادہ بڑے انڈسٹریل لیڈرز نے سنی اس موقع پر موڈی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انسانیت کی بھلائی کے لیے کرنا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ڈلائنز دنیا بھر سے ایک برٹھے دیں گے کینگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کینگز موڈن آرینہ آرامگڑ پیلر نمبر 307 پر واقعی 3 اور 4 بی ایچ کی لکشری فلانٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ بانک لون اپروفد پروجیکٹ سویمنگ پول، والیبال، جوگنگ پارک، ٹیبل ٹینیس، جیم، چیلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا کینگز موڈن آرینہ، پیرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزیٹ ریلائنس مارٹ، اولی چوکی، ہیدراباد کینگز ڈریم ویو سٹی، شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ، گیٹیٹ کمیونیٹی، وارٹر پائپ لائن، ڈرینیج، ایلیکٹریسٹی، بیٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی اے اپروڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں، اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلوڈ خریدیں، ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزیٹ ریلائنس مارٹ، اولی چوکی، ہیدراباد بارڈن حکومت نے سعودی عرب اور یو اے ای کو ہتھیار بیچنے کا عمل روک دیا ٹرمپ کا ایک اور فیصلہ اُلٹ دیا گیا نیوکلیر ڈیل بحال کرنے سے پہلے ایران وعدے پورا کرے نئے سیکریٹر آف سٹیٹ نے کیا مطالبہ اسرائیل کے پاس ایک گولی چلانے کی ہمت نہیں حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے دھمکیوں پر ایران کا ریاکشن بائیڈن دور میں بھی امریکہ کی سخت چائنہ پولیسی برقرار سٹیٹس کو بدلنے کے خلاف بیجنگ کو کیا خبردار لداخ واقعات سے انڈیا چائنہ تعلقات متاثر جے شنکر نے کیا اقرار رشتوں میں بہتری کے لیے آٹھ اصول پیش کیے ٹینل پرل کیس کے ملزم امر شیخ کو فوری ریہا کیا جائے پاکستان سپرین کورٹ نے دیا حکم جینلرز کے خاندان نے کہا انصاف کا قتل ہوا کیا احتجاجی کسانوں کو ہٹانے کی تیاری ہے دیلی کی سرحدوں پر سیکیورٹی بہا دی گئی پانی اور بگلی کارڈ بھی گئی پولیس اور حکومت ارادے صاف کرے درانے کے بجائے یونین لیڈرز کو گرفتار کیا جائے راکیش ٹکیٹ کا چیلنج ویس بنگول اسمبلی نے بھی ذرعی قانون کے خلاف قرارداد منظور کی انڈیا نے وبا پر کامیابی سے قابو پا لیا وزیر سہت ہرش وردن کا دعویٰ ڈیووز ایکنومک فورم سے خطاب میں موڈی نے بھی کیا ذکر یہ تھی آج کی خبری اپنے جو اللہ فراسل کو دن کی اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی